اسلام علیکم میرا نامدانش مقصود اور آپ دیکھ رہے میرے یوٹیوب چینل ڈان نیوز ایڈیٹوریلز اچھا ہم ڈان کا اپنین کر رہے ہیں یہ دو جولائی کو پبلش ہوا ہے اور اس کا عنوان ہے وہ ہے ری تھنکنگ دا پریزیڈنسی اور اس کے رائٹر ہیں وہ ہیں احمد بلال محبوب ٹھیک ہے اچھا اب سب سے پہلے تو کوئی بھی آپ اپنین پڑھا کریں تو اس کے آپ ٹائٹل پر غور کریں ایسے آپ کو وہی سے سمجھ آئیے تھے کہ چیز بیسکل اس میں بات کی گئی ہے اب اس میں کیا بات کی گئی ہے ری تھنک کرنا ری تھنک کرنا اس کو آپ کہا سکتے ہیں ایک منتے اچھا اب ہم بات کر رہے تھے ری تھنک کرنا ری تھنک کرنا ہوتا ہے کس چیز کو آپ اسیس کرنا سوچنا اس بارے میں ٹھیک ہے اور یہاں پہ blueberry سے بات کی گئی ہے کہ آپ نے کس چیز کی بارے میں آجے ری تھنک کرنا اس پرجیڈنسی کے پارے سے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ راہ ہے ٹھیک ہے اور اس میں مطلب تائین ہوتا تھا کہ پاور ساری کس کے پاس ہوں گی لیکن چونکہ ہماری ہے آج کل دیکھیں یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ چل رہی ہے تو سوالے سے یہ صدر کا کردار ہے اس پہ یہ ہے نا وہ سوال اٹھایا گیا ہے اس اپینین میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جی جب بھی اس کی یہ حالت برداری کی تقریب یہ ہونی تھی تقریب اور اس کے علاوہ دو اور جو لوز تھے ہمارے پاس نیپ سے لے کے اور دوسرا الیکشن سے ریلیٹڈ تو اس میں ہے نا اس نے منظوری نہیں دی تھی پریزیڈنٹ نے تو اور خاص طور پر اس حالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی جب پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر یہ ہے وہ ایک پارٹی کا ہو پھر تو چل جاتا ہے کام ٹھیک ہے لیکن اس میں پرابلم کیا آتی ہے جس رہا آج کل ہو رہا ہے کہ جی آر افل بی ہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں اور یہ ہمارے پاس پرائم منسٹر ہیں وہ اس میں نون لکھے ہیں تو وہاں پہ کیا ہے بڑا ہمیں رفٹ دکھنے کو ملتا ہے اور ایک یہ چیز انہیں ڈسکس کی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے ہے نا ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ بھئی کیا ہمیں ضروری ضرورت بھی ہے ہمارے پاس یہ پریزیڈنٹ کو اس طرح اس کو برقرار رکھنے کی اس کے اہدے کو کیونکہ دیکھیں ہم بسکلی فالو کرتے ہیں انگلینڈ کو تو وہاں پہ کوئین ہے لیکن ساری پاور کس کے پاس ہوتی ہیں وہاں ان کا پرائم منسٹر ہے بولس جونسن جو ہے اس کے پاس ہوتی ہے وہ صرف سیرمونیل رول ہے پاکستان میں بھی تو دیکھیں پریزیڈنٹ کا یو ہے کردار وہ کیا ہے صرف سیرمونیل نیچر کا ہے اصل ساری پاور کس کے پاس ہوتی ہے پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم نے دیکھا ہے مارشال اور کے ذریعے ہیں وہ پریزیڈنچل فارم گورنمنٹ میں ساری پاوریس لے لی جاتی تھے لیکن جو اگر صحیح اگر آپ ایسنس دیکھیں ڈیموکریسی کا تو وہ پارلیمیٹری فارم گورنمنٹ ہے اور سارے اختراحات کس کے پاس ہونے چاہیے پرائم منسٹر کے پاس ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو اس حالے سے انہوں نے یہ بات کر رہے ہیں خاص طور پر جب دونوں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر الگ الگ پارٹیز کا ہوتا پڑے مشکلات بنتی ہیں اور انڈ میں انہوں نے اس میں بتایا ہے کہ جی کتنے زیادہ جو ہیں وہ ایمپلوئیز موجود ہیں ایوان سدر میں ٹھیک ہے اور اتنا زیادہ ان کا خرچہ بن رہا ہے اور جو ان کا بدلہ آپ کہلیں نا کہ پروڈکٹیف کام اس طرح نہیں ہے تو اس طرح سے یہ بات کریں کہ کیا ایک ہمیں پھر عوضہ یہ رکھنے کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں پریزیڈنٹ کیونکہ اس کا کام کوئی ہے نہیں پھرک ہے اس کو ہم سارا ڈیٹیل سے چیک کر لیتے ہیں اچھا آپ کوئی بھی اپنین آپ پڑھیں اس میں آپ سینٹرل ٹیم آپ کو لازمی مل جائے گی اگر یہاں پہ میں دیکھوں نہ صرف دو لائنوں میں اگر ہم اس کو پورے اپنین کو یہ ہے نا وہ سمپ کر دیں تو وہ یہ دو لائنیں یہ دیکھیں یہ میں نے ہیلائٹ کیوئی ہیں پریزیڈنٹسی لارجر دن دی پی ایم آفیس دس ناٹ میک سنس ان پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ جسرہ میں آپ کو بتایا کہ اس بات میں کمپیرزن کریں گے کہ کتنے زیادہ وہاں پہ ایمپلائیز موجود ہیں اور کتنے پی ایم آفیس میں موجود ہیں تو اس حالے سے بات کریں کہ جی پریزیڈنسی کہ یہ ایمانی صدر یہ ہے لارجر دن پی ایم آفیس کہ جو بڑا ہو پی ایم آفیسی جس ناٹ میک سنس یہ بہت کل سنس نہیں دیتا بہت کل آپ کہتے ہو کہ بھی اس کا چیز کا فائدہ نہیں ہے کہاں پہ ایک پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ جسرہ ہمارے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے تو وہاں پہ ایمان صدر یہ ہے جس کا خرچہ ایمپلائیز کچھ ہے وہ پرائیم نیسٹر آفیس سے زیادہ ہو تو انہوں نے کہا وہ بلکل یہ ہے بلکل بھی سمجھ سے باہر ہے کہ ایسا کرنے کا کیا فائدہ ہے اور لاس میں اگر میں آپ کو اس کا دے دو تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہی یہ بہتر نہیں ہوگا اگر ہم اس کو انڈ میں دیکھیں کہ جی ایک ایک سامپل دے رہے ہیں for example could the presidency be combined with the office of the senate chair so that it can become a truly functional position along with ceremonial responsibilities تو رائٹر نے اس سوال کے ساتھ اپنا اپنیان ختم کی ہے کہ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم presidency کو combine کر دیں ملا دیں کس میں office of senate chair کے ساتھ کیونکہ انہیں کہ یہ truly functional position بن جائے اس کا کوئی کام بھی ہو اس کا function بھی ہو along with ceremonial responsibilities ceremonial responsibilities تو ہیں کہلیں گے جیسے نام کی responsibilities ہوتی ہیں زمینداریز ہوتی ہیں کرنا آپ کو ہر چیز کیا ہے پرائم نیسٹری کے ڈوائیس پر ہوتا ہے انہوں نے کہا چلنے ٹھیک ہے وہ بھی کرتا رہے لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوگی کہ اس کو ہم وہ کر دیں کیا چیز کمبائن کر دیں office of senate chair کے ساتھ کام اس کے پاس کہا ہے کوئی فانکشنل پوزیشن آ جائے تو اس سوال کے ساتھ انہوں نے اپنا اپنیون ختم کیا اس میں پارلیمیٹری فارم آف گورنمنٹ ہمارے ہاں ہے اچھا اس میں ایک اور چیز بہت اہم یہ ہے کہ آپ اس کو ضرور اپنیون پڑھئے گا اس میں سارے انہوں نے بتایا ہوئے کہ کس کس سال کب ہمارے پاس مارشل اور رہا کب ہمارے پاس پارلیمیٹری فارم آف گورنمنٹ رہی کب ہمارے پاس پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ رہی اور کس طریقے سنانے اپنا اختیار تھا اس کو بڑھایا اس میں پریزیڈنشل فارم آف گورننپ ٹھیک ہے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ری fucking the presidency ربگئی جی سم mock the recent actions weather president of pakistan have revived the debate about the role of the president in a parliamentary system of government specifically in our kind of parliamentary system ربگئی جی سم مضیفہ پرکستان کے نیتے ہیں have revived the debate ڈی بیتے ہیں کسی کو ڈوبارہ زندہ کرنا تھے ہیں اور یہاں پہ کس سوالے سے ریوائیو کی بات ہو رہی ہے کہ اس بحث یہ ہے نا یہ دوبارہ لوگوں نے بات چیت کرنا شروع کر دیا یہ ایکشنز دیکھنے کے بعد جو لیے گئے پریزیڈنٹ پاکستان کی جانب سے اور وہ ڈیبیٹ کیا تھی بحث کیا تھی about the role of the president کے رول ہے کردار ہے پریزیڈنٹ کا کہاں پہ in a parliamentary system of government کہ وہاں پہ کیا کردار ہے لوگوں نے اس چیز پہ بات کرنے شروع کر دی اور کچھ ایکشنز لیے گئے تھے پریزیڈنٹ کی جانب سے specifically in our kind of parliamentary system خاص طور پہ ہمارے ہی طرح کا parliamentary system ہے وہاں پہ یہ بحث چھیڑ گئی ہے کہ کیا یہ ہے وہ role ہونا چاہیے پریزیڈنٹ کا ایک parliamentary system of government میں ٹھیک ہے اچھا اب examples دے رہے ہیں کہ کیا کیا اس نے کیا پریزیڈنٹ الوی نے پریزیڈنٹ آر ایف الوی had refused to act on prime minister شہباز شریف's advice to remove the governor of Punjab who had earlier been appointed by former PM عمران خان انہوں نے پریزیڈنٹ آر ایف الوی انہوں نے refuse کر دیا انکار کر دیا ایکٹ کرنے کے لیے کس چیز پہ یوں prime minister شہباز شریف کی advice پہ کہ آپ کے وہ remove کیا جائے governor of Punjab کو who had earlier been appointed اسے پہلے an appoint کیا گیا تھا کس کی جانب سے سابق پی ایم عمران خان کے جانب سے کیونکہ اس رہم نے آپ کو بتایا کہ جی ceremonial role ہوتا ہے پریزیڈنٹ کا اس کے پاس advise آتی ہے اور کیا ہے اس کی منظوری دے دیتا ہے لیکن یہاں پہ یہ ہے نا پریزیڈنٹ نے انکار کر دیا تھا prime minister کی advice پہ governor کو remove کرنے سے when the governor's appointment was denotified anyway انہوں نے کہا جب governor کی appointment تھی ہو notified کر دی گئی the president delayed the appointment of new governor proposed by the prime minister and accepted his advice literally at the 11th hour انہوں نے کہا پریزیڈنٹ نے delay کیا تاخیر کی اس کی appointment میں تائناتی میں new governor کی جس سے proposed کیا گیا تھا جس کا کہا گیا تھا کس کی جانب سے prime minister کی جانب سے and accepted his advice اور ہوتا تو یہ ہے کہ جیسے advice آئی فوراں آپ منظور کر دیتے ہو لیکن جو الوی نے accept ki اس کے advice literally وہ کیا تھی at the 11th hour at the 11th hour کوئی کام ہو تو آپ کو last possible moment پہ کرتے ہو جیسرہ کوٹ نے کہا کہ جی آپ نے 12 بہتر کی ڈیسیزن لینا ہے اور آپ ڈیسیزن لے رہے ہو تو کیا چیز ہو کیا at the 11th hour ہوگی بالکل last possible moment پہ آپ کو کام کرو ٹھیک ہے تو وہ چیز جو ایک سیرمونیل رول تھا جس میں الوی نے وہ prime minister کی advice پہ وہ accept کرنی تھی لیکن وہ اس کو کیا ہے delay کیا اور اس نے literally at the 11th hour جا کے وہ ہے اس نے اس کو accept کیا appointment of new governor کو ٹھیک ہے اچھا اور ایک تو یہ چیز ہو گئی دوسری اس نے کیا کیا advice کو اس نے تاخیر کی تھی دوسری میں اپنا پتہ تھا دو قوانین تھے جس میں وہ ہے اپنی منظوری دینے سے into important pieces of legislation dealing with amendments to the electoral laws and the national accountability ordinance passed by parliament and refused to give his assent to the laws despite the passage by joint sitting of parliament اور اس نے سوال اٹھایا دو اہم pieces of legislation کو کس حالے سے یہ deal کرتے تھے amendment ترمیم میں ایک تو یہ electoral laws کے حالے سے ترمیم تھی اور دوسری ہماری پاس کیا تھی یہ national accountability ordinance یہ ہمارا نیا ordinance ہے اس کے حالے سے تھی amendment ترمیم اور یہ اس کو پاس کیا گیا تھا پارلیمنٹ کی جانب سے اور جو پریزیڈنٹ تھا اس نے refuse کر دیا تھا give his assent اپنی منظوری دینے سے to the laws یہ laws تو اس نے نہیں منظوری دی despite their passage بہر joint sitting of parliament باوجود اس کے یہ پاس کرے گئے تھے joint sitting of parliament سے ٹھیک ہے تو یہ ایک تو یہ دو laws تھے اس میں اس نے اس کی کہتے ہیں اچھا وہاں پہ اس نے انکار کیا اپنی منظوری دینے سے اور اوپر ہم نے دیکھا کہ اس نے advice پہ فورا عمل نہیں کیا اور بلکل at the 11th hour بلکل last moment پہ جا کے اس نے اس کی advice پہ عمل کیا تھا new governor کی appointment کو لے اچھا اب ہم پورے جب سے پاکستان بنے ہے تب تک ہم دیکھیں گے کب تک ہمارے پہ کیا رہا اور کیا اب ہمارے ہمیں کیونکہ مین آپ جس بھی اس کو پڑھتے جائیں گے مین سوال یہی آ رہا ہے کہ کیا پریزیڈنٹ کا عوضہ جس سرہ ہمارے پر ہمارے فارم of government ہونا چاہیے کہ نہیں ٹھیک ہے اب اس کو ہم پوری ہیسٹری دیکھتے ہیں رول of the head of state is generally considered to be a ceremonial one in investments to style democracy like ours انہوں کا رول ہے head of state is generally considered اس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے ceremonial one ہے آپ کہ جہاں آپ کی براہ نام ہوتا ہے جس وہاں پہ آپ پتائی اس پہ ایڈوائز آتی بس آپ نے منظوری دی ہوتے بس ایک آپ ربر سٹیم کی بات کر لیں تو اس کے کوئی پاویز نہیں ہوتی تو انہیں نے کہ یہ head of state کا رول ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ceremonial وانی ہے جس ہمارے پاس ویس منسٹر سٹائل ڈیموکرسی ہے ڈیموکرسی اگزمپل دی تھی تو کہنے کوئین ہے لیکن اس کے اختیارات کچھ نہیں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کوئی اس نے کوئی ڈیسیجن لیا ہو بریکزٹ کا مسئلہ آیا کوئی سارے بڑے مسئلے آئے تو وہاں پہ سارا سب کچھ پرائم منسٹر نے کیا تھا کیونکہ کوئین کا کردار وہاں صرف یہ سارے منسٹر پہ سارے méda سارے پہ پہ ہ سارے سارے تو ہمیں مختلف طرح کہ یہ ہے نا وہ head of state دیکھنے کو ملے ہیں among them اور اس میں کیا ہے we have had powerful heads of state who dominated parliament for well over 55 years interspressed with short periods of complete executive authority for the prime minister at least on paper اچھا پچھتر سالوں میں نے کہا جی پچھو چھپن سال تو یہ ہے نا وہ وہاں پہ چلے گئے ہمارے پاس یہ presidential form of government ٹھیک ہے اور اس کے درمیان جو ہے نا وہ بیچ میں ہمیں وقفے وقفے سے انترول میں ہمیں کیا چیز انہزر آئی executive authority کس چیز کے لئے prime minister کے لئے at least on paper کم از کم paper پہ ہے نا یہ مطلب آپ کافزوں میں یہ ہے کہ کون ہے جی پرائم میریسٹر ہے اس کے باس پاورد ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھتر سالوں میں پچھپنٹ سال یہ ہے وہ ہمارے پاس presidential form of government رہی اور بھی سال یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے پارلیمنٹی form of government ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں آئی نوارا کب آیا تھا انیسو چھپن میں آیا تھا انہیں گا جی انتلی فرمیلیشن 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 the head of state was designated the governor general پہلا آئی ہمارا انیسو چھپن میں آیا تھا اور تب تک یہ ہے your head of state اس کو کیا designate کیا جادہ تھا اس کو کیا اس کو کیا جی انتلی فرمیلیشن بانے پھلا آئی خزوشم جی انتلی فرمیلشن since the governor general was the successor of the vice-child undivided india who had enjoyed wide-ranging powers comparable to those of the king under the government of india act 2035 the governor general of pakistan also became a powerful head of state with executive and legislative powers جی انتلی فرمیلیشن وزشدهر وزشد را آئی خرمیلد india جی انتلی فرمیلیشن پاورستین تو گورنر جلال پاکسان یہ تھا وہ بھی کیا ہے وہ پاورفل head of state تھا اس کے پاس کیا ہے executive or legislative پاورستین ٹھیک ہے اچھا پاکسان حادث اون version of the government of india act 935 as its provisional constitution which not only retained but in some respects enhanced powers of the governor general اگر ہم پاکسان کی بات کریں انہانسی پاوری جنرل اگر ہم پاکسان کی بات کریں انہانسی پاکسان تک کہ ہمارا اپنا یہ version تھا گورنر اینڈیا ایک 1935 کیونکہ اس کے اور ہمارا ابوری آئین تھا provisional constitution تھا اس نے نہ صرف برقرار رکھا لیکن کچھ آپ کے لئے چیزوں میں یہ ہے اس نے بڑھا دی powers اس کی گورنر جنرل کی the primacy of the president continued even after the adoption of a constitution 1956 and became absolute after the declaration of martial law in 1958. انہوں نے کہا یہ primacy تھی primacy کیا ہوتا ہے primacy ہمارے پاس آجاتا ہے the fact of being preeminent or most important اس کی اہمیت بہت زیادہ ہو تو انہوں نے کہا یہ اہمیت تھی president کی وہ جاری رہی اس کے adoption کے بعد جب ہم نے adopt کر لیا تھا constitution 1956 کا ٹھیک ہے اور یہ کہا ہے absolute ہو گئی جب یہ مارشل لوہ آیا 1958 میں ٹھیک ہے تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے میں آیا کہ کس رنگل لوہ تھا انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے مارشل لوہ آیا تو پھر presidential form of government آگئی تو یہ ہمیں بات کریں کہ جی the state of executive presidency continued through general ayyub khan's presidential form of government from 1962 to 1969 general jaya khan's marshal law from 1969 to 1972 zhruvkar ali bhotoh's civilian marshal law and later the interim constitution from 1972 until the new constitution was enforced in august 1973 ٹھیک ہے یہ ساری ہیسٹری ہے آپ کو سارا پتا ہونا چاہیے کہ جی جی جیلل ayyub khan کی presidential form of government کب سے تھی 1962 سے 1969 تک جنرل yaya khan marshal law یہ یہاں سے یہاں تک بھٹو کا civilian marshal law اور بادمیو انترم constitution تھا 1972 سے کب تک جب ہی ہمارا نیا constitution force ہوا august 1973 میں ٹھیک ہے اچھا اب دکھیں جیل then followed a brief period of almost 4 years till 9 july 1977 during which p.m. zhruvkar ali bhotoh enjoyed almost complete authority until another martial law led by general zha struck and all powers remained concentrated in his hands for 11 long years اچھا اس کے بعد انہوں نے کہتیو ہمیں بھی یہاں بریف پیریٹ تھا تقریبا چار سالوں کا انہی سو ستتر تک انہی سو تھیتر سے انہی سو ستتر تک اس میں بھٹو تھا اس نے کیا ہے اس کے پاس complete authority تھی کب تک جب تک یہ ہمیں اگلا marshal law یہ ہے نا وہ جنرل zha لے کے آیا اور تمام powers یہ ہے نا اس کے پاس رہی zha کے پاس کتنے اگلے 11 سالوں تک ٹھیک ہے اور پھر ظاہر ہے جب president آیا اس نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا تھا اس نے کس طریقے سب نے آپ کو مضبوط کیا the president's hold over parliament continued to the introduction of article 58 2b which empowered the president to dissolve the national assembly even after martial law was lifted in 1985 پھر ظاہر نے کہا president یہ ہے نا اس نے حوال برکار رکھا اس کے بعد یہ introduction لے کے آئے article 58 2b جس نے پاوز دیم پریزیدن کو کہ وہ national assembly کو توڑ سکے اور انہیں کہ even after martial law was lifted in 1985 یہ بھی لفت کے آگے اس کے بعد بھی یہ ہے اس کے پاس پاوز رہی کہ اس کو 58 2b کے تہر یہ ہے نیشنل اسیملی کو ڈیزوالب کیا جا سکے اچھا اور اس کے بعد یہ کیا بات کریں پھر اپرل 97 میں نواز شریف کے والے سے بات کر رہے ہیں یہاں پہ کہ کس طریقے سے یہ ہے نیشنل اگریمنٹ ہوا پی 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 کے ساتھ اور اس میں انہیں نے پاوز دیم پریزیدن کی نیشنل اسیملی کے اس کو ختم کر دیا اور پھر یہ this parliamentary spring however barely lasted two and a half years is another period of military rules with all powers accumulated in the hands of general پاوز مشرف began in october 1999 اچھا تو انہوں نے کہا یہ اگریمنٹ ہوا نواز کا اور بھٹو کا بینجی بھٹو کا لیکن وہ کیا ہے یہ ملحب صرف ڈھائی سال حکومت رہی اور پھر october 99 میں ہمارے پاس ہمیں پھر یہ ہے نہ وہ اس میں ہمیں اس میں یہ مشرف آ گیا تھا تو وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کے نقشے قدم پہ چلتے ہیں جنرل زیاہ کے جنرل مشرف نے دوبارہ ری انٹروڈیوز کر دیا آرٹیکل 58 2 بھی کانسٹوشن اور جب اس نے بحال کی ڈیموکریسی کو آگست 2002 میں ٹھیک ہے اچھا اب یہ سارا کچھ ہو گیا کہ جب ہمارے پاس پریزنیل فرم آف گورنمنٹ رہا تھا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب 18 کانسٹوشنل امینمنٹ آئی اس کے بعد کیا ہوا فائلی پریزنٹ آسفہ زداری پر سوڑی ریسپادی آئینی ترمیم اور کیا ہے وہ اس کو لاغ کی شکل میں لے کر ہے اپریل 2010 میں دا کانسٹوشنل پاورز پارلیمنٹ پرائم مینیسٹر ونس اگن رسٹور تو دس امینمنٹ اندیز رمین انٹیکت انہیں کہ یہ کانسٹوشنل پاورز تھی پرائم مینیسٹری پھر بحال کر دی گئی اس امینمنٹ کے تحت اور یہ ابھی تک کیا ہیں برقرار ہیں انہیں کہ بگر ہم جازہ لیں رولر کالر پرائم مینیسٹر پرائم مینیسٹر پرائم مینیسٹر اگر ہم جازہ لیں اپنے ہسٹری کی ویسیدنشل پاورز رہی پاکستان میں تو یہ اونگوئن ٹویل ویل پیرید ہے اور یہ نسبتاً جو ہم جیسے کہ سکتے ہیں کہ یہ اس میں ملکہ آئین طور پر استحقام ہے یہ کونسٹوٹ کرتا ہے یہ بناتا ہے سب سے لبا کنٹینیوز لبے سے چلے 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 کس چلے اپنے پرائم مینیسٹر جہاں پرائم مینیسٹر کے پاس کیا ہے وہ پاورز تھی اور کیا ہے پارلمنٹ کو اپنے پاور کیا گیا تھا اچھا اب یہاں پہ یہ سب سے بڑی بات یہ کر رہے ہیں کہ جب پریزیدنٹ اور پرائم مینیسٹر ایک پارٹی کا ہوتا ہے پھر تو چانسز کام ہوتے ہیں کانفلیکٹ کے تنازع کے اس میں کچھ ایکسپشنز بھی ہیں جبکہ دونوں پریزیدنٹ پرائم مینیسٹر پھر بھی پرائم مینیسٹر لیکن انہوں نے کہا اگر پریزیدنٹ اور پرائم مینیسٹر ایک پارٹی کے ہوں تو کانفلیکٹ نہیں ہوتا لیکن انہوں نے کہا یہ پارلمنٹری سسٹم ہے وہ کیا ہے وہ تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے اور یہ لیمٹس آف ڈیموکریسی ہیں وہ ٹیسٹ ہوتی ہیں اگر پریزیدنٹ اور پرائم مینیسٹر انہوں نے ڈیفرنٹ پلیٹیکل پارٹی سے ہوں جو ایک دوسری مقالوت ہوں جس طرح کہ ابھی یہ ٹائم پاکستان میں ہے انہوں نے کہا اس طرح کے ٹائم میں وہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کیا آفیس ہے پریزیدنٹ کا ایک عہدہ ہے پریزیدنٹ کا وہ کیا ہے فسلیٹیٹ کر رہا ہے سہولت پہنچا رہا ہے یا کیا ہے ہنڈر کر رہا ہے ڈیموکریٹک پارلمنٹری پروسس اینڈ گورننس کو ٹھیک ہے تو وہاں پہ یہ سوال آتا ہے اس کی بڑھ جاتی ہے جب انہوں نے کہا یہ پریزیدنٹ کے فنکشن ہیں وہ بہت منیمل ہیں کہ وہ کوئی میننگفل کانٹریبیشن کر سکے دیموکریٹک پروسس میں کہ اس کے پاس ڈوائز آئی اس نے منظور کر دینی ہے ٹھیک ہے ایک صرف سرابونیل رول ہے تو وہاں پہ ہوا ہے وہ صرف کیا کر سکتا ہے ڈیلے کر سکتا ہے پروسس میں جس طرح یہاں پہ اس نے ایک ایک سرابونیل فنکشن اس نے ادا کرنا تھا اس میں کہا ہے صرف ڈیلے کیا آریف علوی نے جس طرح اس نے سائن کرنا تھا سمریہ اپوائنٹمت مطاف ستیٹ فنکشنری اور ادوائز آف پرائم مینیسٹر ٹھیک ہے تو یہاں پہ انہوں نے کہا محاملات بگر جاتے ہیں جب آپ کا پریزیدنٹ اور پرائم مینیسٹر ہے وہ الگ پارٹی سے ہو جیسے آج کل ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب کہ انگر جی اس نے موسیقا پرکہ سوچ جید استردال comentários سا leursے ہم دلائر ڈودال urgently معلومات سا Ide جیسا جب آپ پریزیڈنٹ ہاؤس ہے اس کے 930 امپلوئیز ہیں انویل بجٹ ہے 1056 ملین کا اگر اس کا کمپیرزن کریں پرائم نیسٹر آفیس سے اس کے باس ساری پاورز ہیں تو اس کے باس 785 امپلوئیز ہیں اور نائنٹی تھری ملین کا یہ ہے نا بجٹ ہے اب دیکھیں جس نے کچھ کرنا نہیں صرف بس ایک برای نام جس کا اوڈا ہے وہاں پہ زیادہ اس کا بجٹ لگ رہا ہے زیادہ اس کے امپلوئیز آرہے ہیں اور وہی بات یہاں پہ کر رہا ہے کہ یہ کوئی سیسٹر نہیں ہے کہ آپ کیا سیسٹر ہے اس کے امپلوئیز اور اس کے بجٹ ہے اس کے امپلوئیز خاصہ ہے جس طرح ہمارے پاس یہ ہے پرائم نیسٹر آفیس ہے اس کا اگر موازنہ کیا جائے انہیں کہ جس طرح ہم نے شروع میں دیکھا کہ انگلیڈ میں سمجھ جاتی ہے کوئین ہے تو وہ پریزیر کرتے ہیں وہ ظاہر ہے کوئین کا حدہ ختم نہیں کریں گے بے شک ساری پاورز ہیں پرائم نیسٹر کے پاس ہیں تو لائلیٹی we referent کیلومیٹی ویڈیویتر کے سیمبولیکہ تدوریہ ملکی فسیمٹی لائلیٹی نسی قیمتی ہے پاکستان نسی قبلشت ہے ہمارے پاکستان فائنسی کیا نہیں ہے کہ پیزیڈنٹ کا عطابی این حادث ہے کاریٹ کیا دیکھتے ہے کہ پڑا لیمیٹیٰ رویل ہے جو پریزیڈنٹ کو دیا جاتا ہے جو ایویر بیشت ہے خاصلوارہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایکسپنڈیچے ہیں جنرل تو انہوں نے کہا ابھی موجودہ معاشی صورتحال ہیں تو انہوں نے کہا یہ ازرڈنٹ ٹائپ تو یہ کیا وقت نہیں ہے کہ ہم ری تھنک کریں پریزیڈنسی کو کہ کیا پریزیڈنٹ کا عوضہ ہونا بھی چاہیے کہ نہیں مثال کے طور پر جس طرح ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ جی اس پریزیڈنسی کو ہم کمبائن کر دیں آفیس آف سینٹ چیئر میں تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے اس کے پاس فنکشنل پوزیشن بھی آ جائے گی اور اس کی ساتھ سیریمونی رسپونسیبیلٹیز وہ بھی ادا کر دے گا تو بسی کے لئے یہ انہوں نے سوال اٹھایا تھا کہ ہے آپ کی پارلیمیٹری فارم آف گورنمنٹ اور خرچہ یوں ہے وہ ایوان سدر کے زیادہ ہے ایمپلوئیز وہ ہے نا وہ کیا ہے ایوان سدر کے ساتھ ہیں تو یہاں پہ رائٹر ایگزامپل دے رہے تھے کہ اس کو عوضے کو کمبائن نہ کر دیں آفیس آف سینٹ چیئر کے ساتھ تک کہ اس کے کیا ہے کوئی فنکشنل پوزیشن بھی اس کی کچھ بن جائے ساتھ ہی ہو اس نے سہرے پونسیبیلٹیز ادا کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا اپنین تھا آپ اس میں رائے دے سکتے ہیں آپ کے خیال میں کیا جب پارلیمیٹری فارم گورنمنٹ ہے تو صدر کا عوضہ برکرار یہاں پہ رکھنا چاہیے نہیں ٹھیک ہے اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور اس پہ پر فیڈبیک پہ 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 ہم دیکھ لیں گے کہ آپ لوگ کیا اس چیز کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے باقی ڈی ایم ایجوریل وٹسپ گروپ جوائن کرنا ہو تو 0 312 619 1070 یہاں پہ آپ وٹسپ کر سکتے ہیں 200 رویز ایزی پیسر پر منت میں ڈیلی ایٹوریل ویڈیو ہوتی ہے ہمارے وٹسپ گروپ میں ٹال ہائیلیٹس ہوتے ہیں اور پیڈی ایفز ہوتے ہیں ویڈیو تیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد